جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ایکوئینس آف سٹریٹ لائن کے اوپڑ جیسے میں ہم نے دیکھا کہ اگر سٹریٹ لائن ایسی لائن جو کہ پرلل ٹو ایکس ایکسس ہوں یا پرلل ٹو وائی ایکسس ہوں یا ایکس ایکسس کے اوپڑ لائے کریں یا وائی ایکسس کے اوپڑ لائے کریں تو ان کی ایکوئینس کس طرح سے بنایا جائیں گی اب ہم موو کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایکوئینس ہوں x is equal to 5 ٹھیک ہے y is equal to 6 y is equal to minus 3 ٹھیک ہے اسی طرح سے x is equal to 0 y is equal to 0 اب یہ یہ بسیکلی کیا ہے 6 ایکوئینز ہیں ٹھیک ہے 6 ایکوئینز 1 2 3 4 5 and 6 اب انکو ہم نے graph پہ plot کرنا ہے انکو ہم نے graph پہ کیا کرنا ہے plot کرنا ہے یعنی یہ lines کی equine of lines ہیں because x کی ڈگری 1 ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر exponent 1 ہو اس کا مطلب equine of line ہوگی اب اگر equine of line ہے تو ہم انکو یہاں پہ plot کرتے ہیں let's say اگر equine of line straight lines انکو یہاں پہ plot کرتے ہیں let's say this is x-axis this is y axis this is x axis this is y axis سب سے پہلی ہم plot کریں گے with the red color x is equal to minus 4 دیکھیں x is equal to minus 4 کا مطلب ہے x equal to minus 4 کا مطلب ہے کہ y جو ہے وہ کوئی بھی value لے سکتا ہے لیکن x اس کے لئے کیا ہوگا minus 4 ہوگا x اس کے لئے کیا ہوگا minus 4 آپ یہاں پہ دیکھیں this is origin اور minus 4 left side پہ this is negative x دیکھیں minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4 this is x equal to minus 4 اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 یہاں پہ دیکھیں minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 تو basically اگر آپ ان پوائنٹس کو connect کرتے ہیں اگر آپ ان پوائنٹس کو connect کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو line آئے گی actually یہ وہ line ہے جو کہ ان کو represent کر رہی ہے جو کہ x is equal to minus 4 کو represent کر رہی ہے let's say this line is this line is known as line L ٹھیک ہے and this is equal to اس کا graph کیا ہے x is equal to minus 4 x equal to minus 4 یہ اس کی line ہے یہ کیا ہے اس کی line ہے کیونکہ آپ دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں ہر پوائنٹ پہ آپ کو x minus 4 ملے گا ہر پوائنٹ پہ آپ کو x جو ہے وہ کتنا ملے گا minus 4 minus 4 دیکھیں یہاں پہ minus 4 ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو x کتنا ہے minus 4 یہاں کسی بھی پوائنٹ پہ دیکھ لیں x جو آپ کو minus 4 ملے گا ٹھیک ہے so یہ اس کی line کو satisfy کرتی ہے اسی طرح سے next x is equal to 5 اب دیکھیں x equal to positive 5 جو میں ہم بات کر رہے تھے پیچھے یہاں پہ جو تھا let's say if this is b so b is کیا تھا b is less than b is less than 0 b is less than 0 والا case تھا یہ اب یہ والا case آگیا where b is greater than 0 b is greater than 0 because x is equal to 5 یہ ایک equation ہے اس کو plot کریں گے graph کے اوپر کس سے کریں گے let's say this is 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے یہ 5 ٹھیک ہے آپ اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی لے رہے ہیں point for example اگر آپ یہاں سے دیکھیں 1 2 3 4 i mean 1 2 3 4 and this is 5 یہاں پہ لے لیں 1 2 3 4 and 5 basically یہ points آ رہے ہیں اگر ہم ان تمام points کو اپس میں connect کر دیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ان تمام points کو اپس میں connect کر دیں تو ہمارے پاس ایک لائن آجے گی which is called line m which is called line m اور اس کی quen کیا ہے x is equal to 5 x is equal to 5 کیوں because ہم نے ہی بات کی تھی کہ اگر اس form میں quen ہوں گی اس form میں quen ہوں گی تو وہ اگر x equal to something ہوگا positive or negative number تو وہ جو lines ہوں گی وہ parallel to کیا ہوں گی y axis ہوں گی اور perpendicular to x x تو آپ دیکھتے یہ y axis ہے یہ line اس کے parallel ہے یہ دونوں lines آپس میں کیا ہے parallel ہے ٹھیک ہے یہ line آپس میں کیا ہے parallel ہے جبکہ اگر آپ اس line کو x axis کے ساتھ دیکھتے تو یہ دونوں lines کیا ہے آپس میں perpendicular ٹھیک ہے تو یہی ہم نے بات کی تھی اسی طرح سے اب بھی third اگر آپ دیکھ لیں x is equal to case دیکھ لیتے ہیں when x is equal to 0 اس کی بات کرتے ہیں when x is equal to 0 when x is equal to 0 mean x 0 آپ کا کس پہ ہوگا y axis because اگر آپ یہاں پہ دیکھیں x یہاں پہ 0 x یہاں پہ 0 x یہاں پہ 0 y can take any value y کی کوئی value ہو سکتی ہے لیکن x آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں throughout x کے آرہ 0 0 0 so if you add them together اگر آپ ان تمام کو join کر دیں اگر تمام کو connect کر دیں ٹھیک ملا دیں تو ہم یوں کہ سکتے کہ here x is equal to 0 تو یہ basically equation of line ہے جو کہ یہ basically line اس equation کا graph ہے جس equation x equal to 0 ہے which means کہ اس میں بھی آپ دیکھیں تو this line is perpendicular to x axis لیکن line coincide ہے i mean over lab جو ہمارے پاس remaining y is equal to 6 and y is equal to minus 3 and y is equal to 0 y is equal to 6 y is equal to minus 3 y is equal to 6 y is equal to minus 3 and y is equal to 0 اب ان کو کیسے plot کیا جائے گا یعنی یہ بھی straight lines qui equations ہیں ٹھیک ہے اب ان کو plot کرتے ہیں let's say this is y axis this is x axis this is x axis this is y axis اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is 1 چلے ہم بکوز ہم y کی بات کریں y equal 6 1 2 3 4 5 and 6 یہاں پہ x 6 یہاں سے کریں 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 i mean 1 2 3 4 5 and 6 اس طرف آج 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 میں ان کے آپ پاس یہ پوائنٹ آ رہے ہیں اگر ہم ان کو connect کریں اگر ہم ان سب کو جوائن کر دیں ٹھیک ہے let's say with a green color تو آپ پاس یہ لائن آ رہی ہے which this is a line جو کہ represent kari y is equal to plus 6 here is a case where a is greater than zero because here this is y 3 so if this line is this line line draw x axis this is the line which is called line this line is l m o this line is p this line is p is this line is parallel to x axis but perpendicular to y axis perpendicular to y axis this line shift on y is equal to 0 to the mean if y equal to 0 to mean shift on x axis because x axis is position where y is 0 so this is basically kind of this is basically we have reverse equation to line draw to you have to relation to you to line to ہو تو ان سے ایک وینس کیسے بنائی جائیں گے اور اگر ایک وینس ہو تو ان سے واپس لائن کیسے ڈراؤ کی جائیں گے